اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اور یہ کائنات محل عبادت بنایا ہے گوہ ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے پھر اس کائنات سے جانے کے بعد جب موت کے بعد زمین میں اتر جاتا ہے تو پھر آسمانوں پر اس کے لئے فیصلے کیا جاتے ہیں گوہ ہے کہ یہ دنیا مذرت للاخرہ ہے آخرت کی کھیتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جوب ہوتا ہے وہ آخرت میں کاتے گا اگر نیکی کا بیج بوتا ہے تو آخرت میں سواب کی فصل کاتے گا اگر بدی کا بیج بوتا ہے تو آخرت میں عذاب کی فصل کاتے گا خود انسان کی تخلیق کا مقصد اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعابدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے کیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مقصد زندگی تھا کہ انسان خود اس کا ادراک نہیں کر سکتا تھا دنیا میں آنے کے بعد انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کس لئے بھیجا گیا ہے میرا مبدہ کیا ہے میری معاد کیا ہے اور میری میاد کیا ہے مطلب میرا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے اور سفر میرا کہاں ختم ہونا ہے اور درمیان میں میں نے سفر کس طریقے سے کرنا ہے یہ انسان اپنی عقل اور فہم کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے وحی الہی کے ذریعے سے اس کو بتلا دیا کہ انسان تیری تخلیق صرف اور صرف میری عبادت کے لئے ہوئی ہے اس لئے کہ انسان کے اندر اس قدر شہوتیں پیدا کر دیئے ہیں اس قدر اس کے اندر جو قوتیں پیدا کیئے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ کر سکتا کہ مجھے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس میں قوت غزبیہ رکھی ہے غصر جلال کی قوت رکھی ہے قوت ہوائیہ رکھی ہے سرکشی کا مادہ رکھا ہے قوت شاویہ رکھی ہے یعنی خواہش کی قوت رکھی ہے پھر شاوت بطنیاں یعنی کھانے پینے کا تقاضہ رکھا ہے پھر شرمگاہ کا تقاضہ رکھا ہے تو اس قدر شہوتیں اس انسان کے اندر موجود ہیں کہ یہ انسان فیصلہ نہ کر سکتا کہ مجھے کس لئے پیدا کیا گیا ہے یا یہ سمجھ لیتا کہ مجھے کھانے پینے کے لئے پیدا کیا ہے تب ہی تو میں کھاتا اور پیتا ہوں مجھے شہوتوں کو پورا کرنے کے لئے پیدا کیا ہے تب ہی تو اللہ نے میرے اندر جنسی شہوتیں رکھی ہیں مجھے کسی کو مارنے کاٹنے کے لئے پیدا کیا ہے تب ہی تو میرے اندر غصہ اور جلال رکھا ہے تو گوہ ہے کہ اگر اس کی رہنمائی نہ کی جاتی کہ تجھے اللہ کی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے یہ ساری کی ساری شہوتیں اور قوتیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے سامنے بیبس کر دینی ہے اللہ کی حکم کے سامنے ان کے تقاضے توڑ دینے ہیں تجھے اس مقصد کیلئے پیدا کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وحیق نور کے ذریعے سے رہنمائی نہ کرتے تو انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس مقصد زندگی کا ادراک نہ کر سکتا اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا کمال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جس سوال کے جواب کوئی انسان کی عقل و فام نہیں پہنچ سکتی انسان کے جد و جد اور میند اس سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحیق نور کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا ہے چہانچہ قرآن کریم میں اس بات کا جواب دے دیا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے کی ہے تو عبادت اس انسان کا مقصد تخلیق متین ہوا گوہ کہ موضع انسان کا یہ کہ عالمِ عرواسی انسان چلا ہے اور ماد انسان کی یہ کہ آخرت میں جب پہنچے گا اور درمیان کا ایریا جو ہے میاد اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا کرتا آخرت تک پہنچے گا بس یہ اس انسان کے زندگی کا خلاصہ ہے باقی سارے اردگرد کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب انہی چیزوں کی تقویت کے لئے ہیں وہ خود مستقل بزاد کوئی چیز نہیں ہیں انہی چیزوں کی تقویت کے لئے ہیں کہ اگر کھانے کی خواہش رکھی تو اسی عبادت ہی کی تقویت کے لئے پینے کا تقاضہ رکھا تو عبادت کی تقویت کے لئے شرمگاہ کا تقاضہ رکھا تو عبادت ہی کی پاکیزگی کے لئے قوتِ ہوائیہ رکھی ہے تو اس عبادتی کے لئے رحمان کی طرف بڑھ کر شیطان کی سرکشی کرنے کی طرف اور اسی طرح قوتِ غضبیہ رکھی تو رحمان کے کلمہ ایمان کو اونچا کرنے کے لئے رکھی تو گوہ ہے کہ باقی لوازمات جتنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں یہ سارے کے سارے اسی مقصدِ تخلیق ہی کو تقویت دینے کے لئے پیدا کیے ہیں